فوج کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی فوج اور عوام کو لڑانے کی کوشش کی گئی اگلے چند دنوں میں آپ نئی گرفتاریاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ سنا جا رہا ہے عثمان بزدار صاحب وعدہ ماف قوا بنے ہیں ایسی خبریں سنی جا رہی ہیں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جیسے اکامہ باہر سے آیا تھا نواز شیف صاحب کا اسی طرح کوئی باہر سے ڈاکومنٹ آئے گا اور نواز شیف صاحب کی ناہیلی ختم ہو جائے گی جس کا باپ سینما کی ٹکٹیں بلیک کرتا تھا وہ آج کھربوں پتی ہو گیا سندھ میں تو ایسا ہے کہ چپڑاسی اور کلرک جو ہیں وہ عربوں پتی ہو گئے اور جو اس موٹر سیکل پہ تھے ان کے دبائی میں پلازے بن گئے جب اتصاب کا وقت آتا ہے کوئی نہ کوئی پتلی گلی اور چور دروازہ نکل آتا ہے اور یہ بچ جاتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ نئے مقدموں نئی گرفتاریوں کا مرحلہ آ گیا فوجی عدالتوں میں مقدمے چلنے کا مرحلہ آ گیا اور بڑی گرفتاریوں کا مرحلہ آ گیا پہلا موضوع یہ ہے اور دوسرا موضوع ہے وعدہ ماف گواہ کون کون وعدہ ماف گواہ بن رہا ہے اور تیسرا موضوع ہے نواز شیف صاحب کی ناہیلی کے حوالے سے مطلب ناہیلی ختم کروانے کے حوالے سے کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں یہ تین موضوع ہیں اور سب سے پہلے نو مائی کے جو سیاہ دن ہے جو پرتشدد دن ہے اور جو نائن الیون کہا جا سکتا ہے پاکستان اور پاکستانی سیاست کے حوالے سے اس کے حوالے سے اب اگلا مرحلہ آ گیا ہے اگلا مرحلہ ہے نئی گرفتاریوں کا نئے مقدموں کا اور فوجی عدالتوں میں مقدمے چلنے کا گزشتہ روز قومی اسمبلی میں حکومت نے قرارداد پاس کی کہ نو مائی کے ملزم جو ہیں ان سب کے جن ساروں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا یا جنہوں نے جلاو گھراو کیا فوجی امارتوں کے حوالے سے کور کمانڈر ہاؤس جی ایچ کیو سمیت تمام جو فوجی تنصیبات پر حملہ اور جلاو گھراو اور شہدہ کی یادگاروں کو جنہوں نے نقصان پہنچایا یا یہ شرمناک کام کیا ان ساروں کے مقدمے چلائے جائیں فوجی عدالتوں میں اور اب اس حوالے سے اگلے چند دنوں میں آپ نئی گرفتاریاں بھی دیکھ سکتے ہیں نئی گرفتاریاں کس کی ہوں گی نئے مقدمے کس پر ہوں گے تحریک انصاف کے ان سیاستدانوں کے حوالے سے جن کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کر لئے گئے ہیں یہ آپ کو بتاتا چلوں کل بھی بتایا تھا آج پھر بتاتا چلوں یاد کرواتا چلوں کہ تحریک انصاف کے نو مئی پر جن جن لوگوں نے حملہ کیا وہ جو منصوبہ سازی جنہوں نے کی وہ جنہوں نے اکسایا وہ اور جنہوں نے پروپیگنڈا کیا اس حوالے سے یہ چار کٹیگریز بنائی گئی ہیں اور ان چاروں کے حوالے سے ثبوت اکٹھے کیے گئے ہیں جو لوگ گرفتار ہوئے جن سے تفتیش ہوئی ان سے جو وعدہ ماف گواں ہیں طریق انصاف کے چند لوگ سیاستدان جو وعدہ ماف گواں بن گئے ہیں ان سے جیو فینسنگ سے اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے الیکٹرانک میڈیا سے اور اس کے علاوہ آڈیوز ویڈیوز جو ریکارڈنگز ہیں اس حوالے سے تو یہ ثبوت اکٹھے کیے گئے ہیں اور چارجز کیا لگائے گئے ہیں کہ فوج کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی فوج اور عوام کو لڑانے کی کوشش کی گئی اور اس ساروں کا جو تانہ بنا ہے وہ باہر بیرونی سازش سے ملتا ہے تو گزشتہ روز قومی اسمبلی نے منظور کر لی قرارداد کہ ان کے فوجی عدالتوں میں مقدمے چلیں عمران خان صاحب کے دور میں بھی چھبیس سیولینز کا چھبیس سیول لوگوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوا تھا تب بھی فوجی عدالتیں موجود تھیں اب بھی موجود ہیں اور فوجی عدالتیں عمران خان صاحب سے پہلے بھی موجود تھیں تو لہٰذا اگلے چند دنوں میں آپ بہت ساری گرفتاریاں دیکھ سکتے ہیں بہت ساری پریس کانفرسیں اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں اور بہت سارے ثبوت اس حوالے سے بہت ساری نئی باتیں سامنے آئیں گی دوسرا معاملہ ہے وعدہ ماف گواہ اللہ کی شان دیکھیں وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے اور لوگ کتنے مفاد پرست ہوتے ہیں اور یہ سیاست ہماری جس کے سینے میں دل بھی نہیں ہے جس کے سر میں دماغ بھی نہیں ہے اور جس کی آنکھوں میں حیاء اور وفا بھی نہیں ہے یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ سنا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر عثمان بزدار صاحب وعدہ ماف گواہ بنے ہیں یا بن چکے ہیں اور وہ وعدہ ماف گواہ کس کے حوالے سے ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے فرا گجر اور عیسن جبیل گجر کے حوالے سے اور بزداروں کے حوالے سے اور پنجاب میں جو تبادلے اور تقریوں پر کرپشن کون کون پیسے لے ترہا اس حوالے سے شہزاد اکبر کے حوالے سے تو یہ عثمان بزدار کا سنا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں اور وہ وعدہ ماف گواہ بنیں گے اور ایک اور بتاتا چلوں کہ ساٹھ حرب کا جو سکینڈل ہے ساٹھ حرب کا جو القادر ٹرسٹ کیس ہے کہ بار سے منی لانڈرنگ کے پیسہ پکڑا گیا پاکستان کا جو یوکے نے واپس بھیجوایا وہ یہاں ملک ریاض صاحب کے جرمانے میں ایڈجسٹ کر لیا گیا سپریم کورٹ کے جرمانے میں حالانکہ وہ قومی خزانے میں آنا چاہیے تھا اور یہ سارا کام کیا شہزاد اکبر اور چند اور لوگوں نے اور عمران خان صاحب اس وقت وزیراعظم تھے اور یہ سارا جس کا عمران خان پر بشرا بی بی پر بھی مقدمہ ہیں اور بڑا یہ اس مقدمے کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب اس سے نکل نہیں پائیں گے اس حوالے سے ایک وعدہ ماف گواہ بن چکے اور وہ وعدہ ماف گواہ میں ابھی نہیں بتاتا یہ ذہن میں رکھئے گا آج میری بات ذہن میں رکھئے گا کہ القادر ٹریسٹ کا جو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ مطلب ساٹھ عرب کا جو کیس ہے جو عمران خان اور بشرا بی بی سمیت ملزمان پر ہے جس میں ایک وفاقی کابینہ کو بھی بلایا ہے نیب نے اور جس پر کئی لوگ اپنے بیانات بھی دے چکے ہیں اور بیان ریکارڈ بھی کروا چکے ہیں اس میں ایک بہت بڑا نام وعدہ ماف گواہ بنے گا اور وہ بتائے گا کہ کس طرح مجھے بلایک میل کیا گیا اس سارے ساٹھ عرب کے چکر میں اور یہ تو میں اپنی انفرمیشن پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ سارا کام شہزاد اکبر صاحب کروا گئے اور شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں سنا جارہا ہے کہ موبینہ طور پر انہوں نے بڑی دیاری لگائی بہت بڑی دیاری لگائی اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے کاغذات وہ کیسوں کے کاغذات بھی ساتھ لے کے چلے گئے موبینہ طور پر اور بہت سارا انہوں نے مال کمایا لیکن اب عمران خان صاحب کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور اس حوالے سے اگلے چند ہفتوں میں ایک بہت بڑا نام وعدہ ماف گواہ کے طور پر سامنے آئے گا تیسری بات اور آخری بات نواز شیف صاحب کی نائلی اس حوالے سے میں آج اتنی بتا سکتا ہوں کہ نواز شیف صاحب کی نائلی پانچ رکنی ججز تین ججز گئے تھے اکامہ پر کہ نواز شیف نے اکامہ چھپایا بیٹے سے لی ہوئی تنخواہ چھپائی جو تنخواہ لی نہیں تھی ان کے اکاؤنٹ میں آئی تھی اور بیٹے کی کمپنی دبائی میں جو تھی اس میں وہ ملازم تھے اور یہ سارا کچھ چھپایا اور وہ وزیراعظم پاکستان ہوتے ہوئے ملازم تھے حالانکہ اکامہ جو ہوتا ہے یہ منی لانڈرنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اکامہ کے اور بھی بڑے مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن دو ججز سبان ایون فیلڈ پہ گئے تھے یعنی پانچ ججز کا پانچ رکنی بینچ تھا تین نے کہا کہ ان کو اکامہ پہ نائل کیا جائے دو نے کہا کہ ان کو ایون فیلڈ پہ نائل کیا جائے اور کیونکہ انہوں نے ایون فیلڈ پیسہ کمایا کہاں سے پیسہ لندن بھیجوایا کہاں سے اور فلیٹس خریدے کیسے پیسہ کمایا کیسے پیسہ لندن بھیجوایا کیسے اور ایون فیلڈ فلیٹس خریدے کیسے اگر نواز شیف صاحب کو تین جج ایون فیلڈ پر نائل کر دیتے جو کہ ایک مضبوط کیس تھا نواز شیف صاحب کے خلاف تو آج یہ جو ٹکے ٹکے کی باتیں سارے کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بیٹے اکامہ پہ برطرف کر دیا گیا آکام میں پر ناہل کر دیا گیا آکام میں پر اقتدار سے نکال دیا گیا اور بیٹے سے تنخواہ جو نہیں لی خیالی تنخواہ پر انہیں ناہل کر دیا گیا حالانکہ نواز شیف صاحب جو انہوں نے کروڑوں عربوں روپے اپنے بچوں کو توفے دیئے چودری شوگر مل اور اس کے علاوہ ایون فیلڈ فلیٹس اور اس کے علاوہ باقی ساری جداد اور منی ٹریل کا ایک ثبوت بھی نہیں دے سکے تو ان کو کرنا تو ایون فیلڈ پر ناہل چاہیے تھا لیکن چونکہ تین ججز کا فیصلہ تھا کہ اکامہ پر کیا جائے لہٰذا انہیں اکامہ پر ناہل کیا گیا اور اب ایسی خبریں سنی جا رہی ہیں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جیسے اکامہ باہر سے آیا تھا نواز شیف صاحب کا جس پر وہ ناہل ہوئے تھے اکامہ کی جو کوپی تھی جو ثبوت تھا اسی طرح کوئی باہر سے ناہل آئے گا اور نواز شیف صاحب کی ناہلی ختم ہو جائے گی ویسے بھی یہ بتاتا چلو کہ مسلم لیگ نون اور نواز شیف صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کب ریٹائر ہوتے ہیں گستنبر میں ہوں گے اس کے بعد چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی بنیں گے تو نواز شیف اور جہانگیر ترین ناہلی کے خلاف اپیل کریں گے ایک فل کوٹ بینچ بنے گا اور دکھائی ایسے ہی دے رہا ہے حالات ایسے ہیں کہ نواز شیف اور جہانگیر ترین کی ناہلی ختم ہو جائے گی لیکن اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ کچھ ڈاکومنٹس اگلے چند دنوں میں آپ سن سکتے ہیں یہ میری بات ذہن میں رکھئے گا کہ نواز شیف کی ناہلی کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹس آئیں گے جس سے ان کی ناہلی کی اہلیت میں بدلنے کی راہ اور اہمار ہو جائے گی دیکھا ہے وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے یعنی جنہوں نے پچھلے پینتیس سال سے اس ملک کو لوٹا کھسوٹا پانچ پانچ بریازموں میں جہدادیں بنائی اور جنہوں نے جو پانچ مرلے کی چھوٹی سی بھٹی یعنی لوئے کی بھٹی کا مالک تھا فیکٹریوں اور اور تین چار درجن فیکٹریوں اور شگر ملوں کا مالک بن گیا جس کا باپ سینما کی ٹکٹیں بلیک کرتا تھا وہ آج کھربوں پتی ہو گیا اور جو اس موٹر سیکل پہ تھے ان کے دبائی میں پلازے بن گئے اور پانچ پانچ بریازموں میں محل خریدے گئے ہیں فارم ہاؤسیز ہیں سارا کچھ ہے اور لیکن جب اتصاب کا وقت آتا ہے کوئی نہ کوئی پتلی گلی اور چور دروازہ نکل آتا ہے اور یہ بچ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا یہ برا حال ہے اور ملک کنگال ہو گیا ہے قوم کنگال ہو گئی ہے یہ سترہ سوہ سے دو ہزار کے قریب لوگ جو ہیں یا اس کو آپ اس طرح کر لیں پانچ فیصد جو طبقہ اشرافیہ ہے انہوں نے یہ ککھ پتی تھے کھرب پتی ہو گئے سویس لیک پنامہ لیکس پینڈورا لیکس دوبائی لیکس ٹی ٹی سکینڈل جالی ایک آنٹس منی لانڈرنگ اٹ پٹو کرپشن سندھ میں تو ایسا ہے کہ چپڑاسی اور کلرک جو ہیں وہ عربوں پتی ہو گئے بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ ایک سیکٹری فینانس کے گھر سے اتنے نوٹ نکلے تھے کہ وہ لوگ گن گن کے تھک گئے تھے تو گننے والی مشین بلائی گئی تھی وہ بھی باعزت بری ہے اور سندھ کے سارے لوگ بھی باعزت بری ہو رہے ہیں اور زرداری صاحب اینڈ کمپنی بھی باعزت بری ہے نواز شیف اینڈ کمپنی بھی نائنٹی پرسن باعزت بری ہو چکی اب نواز شیف نے آنا ہے اور انہوں نے بھی اہل ہو جانا ہے اور ہو سکتا ہے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بن جائے اب یہ اس ملک آئین قانون جمہوریت سیولین بالا دستی اتصاب منطق اصول اخلاقیات جائے جہنم میں جائے بھاڑ میں پاکستان زندہ بات سے زندگی چندگی پیش ک proof سکتا ہے سکنا ہوں کبف سکتا ہے پاکستان